اسلام علیکم پاکستان انڈیا یو ایس ایک انڈا فرانس اٹلی ناروے بیلجیم یوکے اس کے ساتھ جرمنی سپین برما تنزانیا نیپال بنگلہ دیش یو اے دبائی جہاں سے لوگ مجھ کو سن رہے ہیں اور ایک بات کریں اسٹیلیا بیائیڈ کرتے ہیں جہاں سے لوگ ہمیں سن رہے ہیں سب کو کہیں گے جیس سلام علیکم مدابرز ہے نمستے اور سسیاکار میں ہوں زاہد خان دیشی دوز کی طرف سے اور انتہائی گوڈ نیوز الحمدللہ الحمدللہ ستارہ یاسین کا کیس سامیٹ ہو چکے اور ابھی پارٹی شروع ہو چکی ہے ابھی کتے بھاگیں گے اور سپیڈ کے ساتھ بھاگیں گے انشاءاللہ اور ہر ایک جو ہوتا ہے نا ظلم کی ایک انتہا ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک سویرہ نکلتا ہے ایک اجلا سا دن نمدار ہوتا ہے اور اس کے بعد دندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں مار جاتی ہیں ستارہ یاسین بھی انشاءاللہ اسی طرح بریولی جیسے وہ اٹھی ہے بہت اچھا اس کا اقدام ہے ہم اس کو اپیشیٹ کرتے ہیں ویری ویل ڈن ویری ویل ڈن سیسٹر گوڈ ورک اسی طرح لگی رو اور جہاں تک آپ کو ہماری ضرورت ہوگی ہم جناب آپ لوگوں کے لیے حاضر ہمتن گوش ٹونٹی فور آواز اب آ جاتے ہیں جناب ایالا ٹاپک کی طرف اور آ جاتے ہیں آج روستنگ کی طرف کہ آج ہم نے کس کو روست کرنا ہے اور کس انداز میں بات روست کرنا ہے یہ چیزیں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور بات کرتے ہیں کہ کچھ ایسے نام نہاد پڑھے لکھے ری پلے کرنے والے کچھ بیلچے کے مو والے اور کچھ دودھ والے جن کی تین تین گاڑیاں ہیں اور خود چائنہ کے مرسیکل کے اوپر تکھے کھا رہے ہیں کیا بات ہے یری اچھا باقی ان کی گاڑیاں ہیں دودھ والی تین مرسیکلیں ہیں اور اس کے ساتھ چھے ڈبے ہیں اور کافی زیادہ ان کا بزنس ہے اور پنگا کی اس کے ساتھ لے رہے ہیں میں تو حیران ہوتا ہوں جب یہ بندہ کو سفید جھوٹ بولتا ہے نا تو لیٹل ہی حیرانگی ہوتی ہے کہ یار یہ کس طرح ڈٹھائی کے ساتھ سفید جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر ان لوگوں کے لیے میں صرف ایک بات کروں گا کہ آنکھیں دکھا رہے ہیں مجھ کو خبیص کے بچے تم جیسے بڑبوں کو میں نے ساری زندگی واسکٹ کی جیب میں نہیں شلوار کی جیب میں رکھا ہے اور ایک بات یاد رکھنا کہ اپنے گھروں میں جا کے دیکھو ہم تمہاری عورتوں کے گھروں میں نہیں دلوں میں بسے ہوئے ہیں پسند کرتا ہے وہ ہم کو یہ نہ ہوگی تم لوگ ادھر انجوائے انجوائے کر رہا اور واپس جاؤ گھر میں تو تم کو خوشی ملے تم کو بھی ڈی آئین ای ٹیسٹ کروانا پڑ جائے جب ہم گسا نہ کانپور میں جب کانپور میں یہ کھان گسا نہ تو تم کو خوشکبری ضرور ملے گا اچھے والا خوشکبری ملے گا اور اللہ تم کو بہت خوبصورت سا بچہ دے گا میری طرح کا کس میں سے اپنی خواتین کے دلوں سے ہم کو نکال کے دکھاؤ خبیص کا بچہ پھر بات کرنا ہم سے اپنا اوقات میں رہ کے بات کرو ان لوگوں کو صرف اتنا ہی میسج ہم دیں گے بات کو گھماتے نہیں ہیں ایک بات پوچھی ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کلمہ پڑھ کے یہ بات بولو کہ بیپو سنڈی نے تم دونوں بھائیوں کو ایک رابیہ نام کی لڑکی رات کو پیش کی تھی یا نہیں پیش کی تھی اس رابیہ لڑکی نے کیا تمہاری لائپ کو یا تمہاری رات کو رنگین بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا کلمہ پڑھ کے یہ بات بول دو بات کھا تھا ہم تو ان سے کوئی اور لڑائی کر رہے ہیں وہ کتی تو وہ دو نمبر ہو رہت ہے اس کا کام ہے دندہ ہے سپلائی کرنا بچیاں پرسکچوٹ سپلائر ہے وہ بیسکلی نا جو آپ لوگوں کو جس سے آپ ٹریننگ لینے آئے کاروبار کے لئے اور ابھی بات کر لیتے ہیں ہم داڑی والے شیطان کی کہ داڑی والا شیطان ابھی کسی الوی میں بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہے کہ جی ستارہ یاسین نے کیس کر لیا تو میں آگے بڑھ کے اس کا ساتھ دوں گا میں اس کے ساتھ ہوں در در نکل بڑھوا تو ساتھ دے گا چند نمائے تیرے مو دے لدہ پتھا خبردار اپنے گار کی خبر لائے جا اور خبردار وہ چھوٹے والے کو تم نے ہاتھ بھی لگایا تو وہ تمہارا نہیں ہے میرے بغیر اتنا ہو تو لوگوں کے بچوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا رہا ہے ہم تیری تو ایسے وجائیں گے نا تیری تو ایسے وجائیں گے نا ایسی وجائیں گے نا تیری وائٹی کے اوپر کہ یہ جو تُو شیطانی چرہ لے کے تُو ہر دوسرے چوتھے ہفتے آ جاتا ہے وائٹی کے اوپر مختلف چکروں پہ آکے بیٹھ جاتا ہے اور بک بک کرنا شروع کرتا ہے تو بھول جائے گا تو وائٹی کے اوپر چکر لگانا بھول جائے گا تجھے ایسے چکروں میں پساؤں گا تو وائٹی کے اوپر چکر لگا میں تیرے گھر میں چکر لگاؤں گا سارے بولیں گے کوئی راکٹ سائنس یا کوئی سائنس کا کمال ہے کہ جناب یہ خالد تو پاکستان میں نہیں ہے اس کے گھر میں آمد آمد کس کی ہو جاتی ہے ہر نومینے بعد ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے سائنس نے ترقی کر لی ہے لگا وائٹی کے اوپر چکر اور میں تیرے گھر میں چکر لگاؤں گا ایسے تجھے میں گھماؤں گا تجھے تیری اوقات دکھاؤں گا تو بڑی وائٹیوں کے اوپر بیٹھ کے بڑی بیسیں کرتا ہے بڑی دلیلوں کے ساتھ بات کرتا ہے بڑھے آنا کسی ایل وی میں بیٹھ ہمارے ساتھ تیرے کرتے درتے تجھے دکھاؤں تیرے کرتو تیرے سامنے کھول کے رکھے ہم تیری اوقات تمہیں یاد دلائیں کہ تُو ہے کیا آدھی رات کو باپ کو الزام لگا کہ گھر سے نکالنے مالا بغیرت بیٹا ہے تو کیا کیا تم نے گناہ کیے ہوئے ہیں داڑی راکے سو چوئے کھا کے بلی حج کو چلی بیٹا تیرے بارے میں تو اتنی انفرمیشن ہے ہمارے پاس اتنی ڈیٹیلز ہیں تیرے بارے میں ہمارے پاس کہ تُو وائٹی کے اوپر بولے سے بھی چکر لگانے کی کوشش نہیں کرے گا کبھی بھی نہیں آئے گا ادھر ہم بیٹھی ہوئے ہیں ہم کس لیے ہیں خدمت کے لیے سوشل ور کروں میں میرا تو کام ہے تم جیسے بندے جو سعودی آریبیا میں جا کے رات در اپنا گزارہ کر رہے ہوتے تو پیچھے تمہارے گھر والوں کا گزارہ کس نے کرنا ہے ہمیں نا تو لگا رو کام کر سوش بغیرہ لگا اور ادھر اسکر کے گھر میں چکر شکر نہ لگایا کر اسکر کام پہ ہوتا ہے وہ کئی چھے چھے دنوں کے لیے گھروں سے گعب ہو جاتا ہے اور تُو وہاں پر پہنچا ہوتا ہے اپنی بلما کے پاس شرم کار اس عمر میں سعودی آریبیا میں بیٹھ کے کیا کناہ کر رہے ہیں میں بات نہیں کرنی میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا تو ستارہ یسین کے بچوں کے باروں میں باتیں گرے اور تیرے بچے اوپر سے گرے ہوئے ہیں اللے اللے اے اسکرے کیا بات ہے تیری تمہیاں شہدادہ ماننے گا بھی تیری راکٹ سائنس بیٹھا بولا تھا تجھے وائٹی کے اوپر آپ تجھے تجھے بھاگنا پڑے گا وائٹی کے اوپر تیرا آپ گزارا نہیں ہے ہم تجھے نہیں رہنے دیں گے نہ تیری بڑی کو ادھر یہ ڈرامے بازی کرنے دیں گے کیا ادھر اس کی ڈیلیوری بھی وائٹی بھی کروانی گے بغیرت شرم یا کی چیز تمہارے اندر نہیں آشہ اکرام آگئی ہے بٹھا لیے ہم نے الویوں کے اوپر کال میری الوی کے اوپر بھی بیٹھی ہوئی تھی ذرا آپ بات کی نا ذرا آپ تم لوگوں نے بکواس کی نا تو وہ وہ شجرے کھولیں گے نا تیرے خاندان کے تیرے گھر کے کہ تُو مو چھپاتا بھرے گا ہاتھ بانتا بھرے گا مافیا مانتا بھرے گا کہ مت کرو مت کرو مت کرو مت کھولو یہ راز جب میں نے تو یہ بولا تھا نا کہ میں تو ریپورٹر بھی لگاؤں گا ساد میں میں ڈاکٹر بھی بتاؤں گا ستارہ یاسین کو تیز کرنے کی اگر آپ لوگوں نے دوبارہ ہمت کی نا تو وار کے رکھ دیں گے آپ لوگوں کو یہ میں آپ کو کلیر بتا رہا ہوں بہت ہو چکا اب تو وہ چھیرنی کی طرح اٹھے ہوئی ہے ایسے نوچے گی نا آپ لوگوں کے ضمیروں کو اور آپ لوگوں کے کریکٹروں کو آپ کو لگ ہوش سمجھ آنی ہے کہ آپ نے جانا کدھر ہے رستہ نہیں ملے گا آپ کو کہ کہاں سے آپ لوگوں نے بھاگنا ہے یہی تو ہم جا رہے تھے اٹھے وہ اپنے حق کے لئے اپنے بچوں کے لئے لڑے اور وہ ٹوپی والا وہ جو چوتیا پڑا ہے نا وہ جو ریپلے ستارہ یسین مجھے ریپلے نہیں کرتے اور میٹرک پاس پروفیسر کے بھائی بات سن اور تعلیم کے کٹے پہلے بولنا سیکھ اور شاٹ اوٹ کے شاٹ اوٹ کے لئے تیرا وہ دلہ بھائی ادھر گیا تھا یاد ہے نا ویڈیو دیکھا ہوں کیسے زمین پہ بیٹھ کے ترلے مار رہا تھا ستارہ یسین کے پھر اسی کے نام کے سبسکرائبر لے کے اسی کے نام کی ہڈی کھا کے پھر اسی کے اوپر کتوں کی طرح پہنکنے والے دلے انسان ہو آپ لوگ بغیرت چوتیے اور جب میں گھسا نا تیرے گھر میں تو بیٹا صرف نو مینے بعد خرچہ ہی ہو نا تیرا مڑھے ہی گھا خوش خبری ملنی ہے آپ لوگوں کو دل بار سے تو منہ نہیں کر سکا پرویزر اپنی بیوی کو ٹیکسٹ میسج کرتی ہے آشک ہو چکی ایسے بھی بولا ہے نا کہ ہم لوگ آپ کے گھر کی خواتین کے گھروں میں نہیں دلوں میں بسے ہوئے ہیں آئیڈیال ہے ہم ان کے وہ ہمیں دیکھ کے ترستی ہیں یار ایسے مرد شاید ہمیں بھی ملتے کاش ہمیں بھی ملتے شک میں دیکھیں اپنی دلالو کیونکہ آپ نہ کن سے کر رہی ہو ہم سے لیول نہیں ہو آپ لوگ ہمارا اور خاص کر کے تو چکوندر اور دگڑو میں تیری بات کر رہا ہوں ٹوپی والے ایل تو اپنی اوقات کے حساب سے بول اپنے سسکرائبر چیک کر اپنے ویو چیک کر مجھے ویوز کے تانے مار رہا ہے اپنے اور اپنے وہ دلے بھائی کے دونوں کے ویوز اگٹھے کر کے پھر میرے بھی چیک کرنا بلکہ تم تینوں صرف ساتھ میں تمہارے وہ پراسٹیچوٹ سپلائر نہیں گھومری ہوتی دونوں سنڈی آپ تینوں کے ویوز ملانا اور میرے آپ تینوں سے زیادہ ہوں گے اللہ کے فضل سے اتنے محبت کرنے والے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں اور میرے ڈیلی بیسس پر سبسکرائبر بڑھ رہے ہوتے ہیں کامنی ہو رہے ہوتے مجھے روز بار روز محبتیں مل رہے ہوتی ہیں تمہارے گھر سے بھی محبت نامے آرہے ہیں آپ لوگ کدھر گھوم رہی ہو پیچھے کیا حال ہوگا میں لگاتا ہوں دلبر کو بیٹھتا ہوں کہ جا یار پوچھ گھر میں کچھ سبزی سبزی تو نہیں چاہیے اور اگر ہم دینے چلے گے سبزی بیٹا تو پھر ہم توفہ بھی دیکھ آئیں گے آپ لوگوں کے لئے وہاں پر لیڈ ملے گا آپ لوگ کو نو کم آب لیکن ملے گا ضرور نہیں بیٹا اوقات سے باہر نہیں اوقات سے باہر نہیں بولتے اپنی لیمڈ میں رہ کے بولتے ہیں اگر آپ لوگ کو میں ایسا باہر ہوں گا کہ نکل اللہ آپ کو سمجھ نہیں کہ ہم نے جانا کی در ہے پتھان سے بچنا کیسے ہے پچھوارے لال کر دینے تینے بیار سے تمہیں سمجھا رہا ہوں پتہ کیوں سمجھا رہا تیرا نہیں خیال تیری پچھلی بچوں کے باپ ہو نا اس کے برا لگتا ہے اس کو نہیں کچھ بولیں گے تم کو ہمیں جانے من کی محبت کی قسم تمہیں کچھ نہیں بولیں گے نہ تیرے دلے بھائی کو بولیں گے کیونکہ وہ دلبر کو میسج کیا ہو ہے کہ دلبر میرے سمجھانا اپنے دوست کو کچھ بھی کرو میرے بچوں کا باپ ہے اور کلمہ پڑھ کے یہ بات بتاؤ سچی ہو نا تو کلمہ پڑھ کے یہ بتاؤ کیوں باغ رہے ہے وہ میٹرک میٹرک فیل پروفیسر چائنہ کے موٹ سائکل کی اوپر بولٹ ورک کرنے لکھ اللہ آلتے دیکھو ان کی اور باتیں دیکھو دعو میں اجازت کی اگر نیکس وڈیو میں انشاءاللہ ملتے ہیں تب تک پاکستان زندہ بار